وزیراعظم شہباز شریف پیرس سے لندن پہنچ گئے آج اپنے قائد اور بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات کریں گے مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم نواز شریف کی وطن واپسی پر بریفنگ دے گی دونوں بھائیوں کا اکھٹے دبائی یا سعودی عرب جانے کا امکان نواز شریف عید بھی وہیں کریں گے قائد نون لیگ کا اگلے ماہ وطن واپسی کا امکان آئی ایم ایف کا پروگرام اب منظور ہونا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا فرانس میں ایم گی کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی دعا کریں آئی ایم ایف ووڈ پروگرام کی منظوری دے فرانس میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات میں کہا نوہ مئی کو آگ لگانے والے جھوٹ سے بیرونے ملک آگ بڑھا رہے ہیں جبکہ بیرونے ملک پاکستانی جھوٹ بے نکاب کرنے میں کردار ادا کریں گچھین فیصلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں خود مختاری ترقی اور مضبوطی ہی پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا سکتی ہے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا مستملی گنون کو کیسے دے سکتا ہوں عاصف علی زرداری کی میساق معیشت کی پیشکش ایپچما ہاؤس میں سنتکاروں سے گفتگو میں کہا میساق جمہوریت پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں عدم تحفظ کی وجہ سے پاکستانی بیرونے ملک سمایہ کاری کر رہے ہیں ملک کے بہتر مستقبل کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا پاکستان کو غریب ملک سمجھنے والے احمق ہیں یہ بات استعماباد میں بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیا کروں سپریم کورٹ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتی جسٹس قاضی فائزیسہ کا ایک اور نوٹ ویب سائٹ سے ہٹ گیا تیس صفحات پر مشتمل نوٹ میں جسٹس قاضی فائزیسہ نے نور اکنی بینچ پر اعتراضات اتحائے تھے ان کا کہنا تھا کوشش رہی ہمیشہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کروں سپریم کورٹ پریکٹیسن پروسیجر ایک کی معتلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا اب اگر میں یہ مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی و قانونی موقف کی خلاف عرضی کروں گا آرمی ایک کا اطلاق سویلین پر ہوتا ہے یہ کہنا کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا دروس نہیں کوئی سویلین فوجی کو بغاوت کے لیے اکسائے تو ملٹری کورٹس کارروائی کر سکتی ہے دیکھنا ہوگا کہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج نے کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالت منتقل کیے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے آرمی ایک یا اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت تو ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دیئے کہ کمانڈنگ افسر کیسے سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے آصف علی زرداری سے نگران وزریعالہ پنجاب محسن نکوی کی ملاقات ذرائع کے مطابق سابق صدر نے پارٹی راہنماوں کے کاموں سے متعلق تحفوظات سے آگاہ کیا محسن نکوی کا کہنا تھا بلا تفریق سب کو سہولیات دی جائیں گی پنجاب کے بجڑ کے بارے میں بھی بریفنگ دی سابق صدر سے پی سی بی کے متوقع چیئرمن زکاچ رفت نے بھی ملاقات کی آصف علی زرداری دورہ لاہور کے بعد کراچی روانہ ہو گئے ملک میں سورہ جاگ برسانے لگا جھلسہ دینے والی تیز دھوپ میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے ڈیرہ اسماعیل کان کا درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا لئیہ میں پارہ 46 فیصل آباد میں 44 لاہور میں 42 ریکار نواب شاہ سکھر میں 41 ڈگری سینٹی گریٹ رہا ماہرین صحت کا عوام کو دھوپ میں نہ نکلنے اور پانی کا استعمال بڑھانے کا مشورہ گرمی سے ستائے شہدیوں کے لیے بڑی خوشکبری میک میں موسمیات کی کل سے 30 جون تک بارشوں کی پیش کوئی 25 جون سے مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور دیگر علاقوں میں بادل برسیں گے چترال، سواد، من سہرہ، نوشہرہ، پشابر بنو میں بھی بارش کی پیش گوئی یونان کشتی حادثیں نے کئی گھروں میں صفحے ماتم بچا دی وزیر آباد کے چین اور جوانوں کی ہلاکت کی تزدیق، گاؤں میں سوگ، ہر آنکھ ہشتبار، اہل خانہ، دھاڑے مار مار کر روتے رہے بلال، عمر، زین، چٹھا، نبی احمد، نومان اور مہران کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کشتی سانحے کے بعد دو سو نواسی خاندانوں نے حکومت سے رابطہ کیا ایک سو تیرانوے متاثرہ خاندانوں کے ڈی این اے نمونے حاصل کیا جا چکے ہیں ایک صدی بات ٹائٹینک پھر پانچ زندگیاں لے گیا ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے پانچوں افراد کی ہلاکت کا اعلان ریسکیو ٹیم کو لاپتہ آبدوز ٹائٹن کا ملبہ مل گیا اوشن گیٹ کمپنی کے مطابق یقین ہے کہ ٹائٹینک تک جانے والے مسافر اب نہیں رہے پانچوں افراد کی ہلاکت کا افسوس ہے امریکی کوزگارڈز کا کہنا ہے کہ آپ دوست کو حادثہ کیسے پیش آیا تحقیقات جاری رکھیں گے پی ٹائر آنمہ صد عمر اور شامحم قریشی کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا دونوں راہنمہوں کے قلاب تھانہ ترنول میں سانحہ نو مئی کے واقعات کا مقدمہ درج ہے شیئرمن پی ٹائر کی اہلیہ بشتہ بی بی کی حفاظتی زمانت 26 جون تک منظور گشتہ بی بی پر اکارہ سڑک تعمیر میں کرپشن کا الزام ہے ادھر جیل میں یاسمین راشد کی طبیعت خراب ڈاکٹرز نے معاینہ کیا امریکہ فیفا دوہزار پچیس کا میزبان مقرر ٹورنمنٹ میں بتیس ٹیموں کے دمیان کڑے مقابلے ہوں گے فیفا کانسل اجلاس میں ورلڈ کپ دوہزار تیس کی میزبانی کے تقاضے بھی منظور کر لیے گئے فیفا ورلڈ کپ دوہزار تیس بولی کا عمل روان سال کی تیسری سیماہی میں شروع ہوگا اور عید الازہاں کی آمد آمد شہر شہر مویشی منڈیاں سچ گئیں کراچی میں ٹائگر کی دھوم اونچے لمبے بھاری بھرکم بیل کو دیکھنے والوں کا رش لاہور میں بکرے چھترے اور اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے گجنوالا میں خوبصورت بچھرا مرکز نگاہ بن گیا مویشی منڈیوں میں بھاؤ تیز ہونے پر شہری مایوس لوٹنے پر مجبور بیوپیاریوں کا بھی خریدار نہ ہونے کا شکرہ